دوستو اگر آپ بھی میندل سنگھ دھونی کو مہان کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ونڈے ورلڈ کپ میں بھارت کی ہار کے بعد بھارتی مہیلہ کھلاریوں نے لگائی ہے روح شرما اور وراد کولی کو بھٹکار دھونی کے لئے کہہ دیا کچھ ایسا جس نے جیت لیا سبی کا دل جی ہاں دوستو تو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھلے گئے فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کو ہر کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ایسے میں آسٹریلیا کی جیت کے بعد بھارتی مہیلہ کھلاری نے راش ہوئی ہے اس دورانے سمرتی مندھانا ہرمن بریت کروٹس سے لے کر شیفالی ورما مطالی راج نے روح شرما اور وراد کولی کو فٹکار لگائنے کے ساتھ مہیندہ سنگھ دھونی کی تعلیب کر ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی پیڑتولے زمین کھسک جائے گی تو آخر کار بھارت کے ورلڈ کپ ہارنے کے بعد مہیلہ کھلاری نے ایسا کیا بیان جاری کیا تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے وراد کولی روح شرما اور مہیندہ سنگھ دھونی میں کون ہے بھارت کا سب سے خطرنا کپتان اپنے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اپنے نام کیا اور ورلڈ کپ میں چھٹوی بار چیمپنن بننے کا کارنام کیا ایسے میں بھارت کی ہار کے بعد روحیت ورات اور دھونی کو لے کر مہیلہ کھلاریوں کو بیان سامنے آیا ہے جس میں ہرمن پریت کور نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کی بیچ کھلے گیا فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کو ملی ہار کے بعد میں کافی نیراش ہوں میرے نسار اس میچ میں روحیت شرما اور ورات کوہلی کے کارنام بھارت کو دکت کا سامنہ کرنا پڑا ہے دونوں کھلاری سینئر ہیں ایسے میں دونوں کا اپنی ذمہ داری سمجھ کر بھارت کے پکش میں ورلڈ کپ کھیلنا چاہیے تھا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے روحیت شرما کوہلی نے سینئر ہونے کی ذمہ داری کو نہیں سمجھا اگر ان کی جگہ پر مہین سنگھ دھونی ہوتے تو وہ اپنی سینئر ہونے کی ذمہ داری کو سمجھ کر بھارت کو ورلڈ کپ چیمپن بنانے کا کام کرتے لیکن جہاں ان کی کمیں کافی زیادہ محسوس بھارت کو ہوئی ہے وہیں اس منتی مندھانا نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے فائنل میچ میں بھارت کو خراب بلے باجی کے کارن ہار کا سامنا کرنا پڑا اگر بھارتی ٹیم دو سو چالیس کے بجائے دو سو اسی یا تین سو رنگ کا ٹارگٹ دے تھی تو شاید بھارتی ٹیم کے گنباج مجبوطی کے ساتھ گنباجی کر کے ویروڈی آسٹریلیا کو بیک فوٹ میں ڈال سکتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ورلڈ کپ کے اندر روش شرما اور ویرات کولی نے پورے ٹورنمنٹ میں بہتر پردشن کیا لیکن انتیم میچ میں اگر دونوں ذمہ دار ایک ساتھ بہتر بلے باجی کرتے ہوئے شتک لگاتے تو شاید اس میچ میں بھارتی ٹیم کو فائدہ مل سکتا تھا لیکن انہوں نے مہیندہ سنگھ دھونی کی طرح بلکل بھی ذمہ دار ایک ساتھ بہترین پاری نہیں کھیلی اور اس بار ورلڈ کپ کے اندر بھارت کو چیمپین نہیں بنایا ہے بھائیم تاری راج نے بیان دیتے ہوئے کہا یہ بھارت اور آشٹریلے کے بیچ کھلے گئے فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کو دکت کا سارنا کرنا پڑا تو اس کے اصلی وجہ روئی شرما ویرات کولی رہے ہیں کیونکہ دونوں کھلاری اس ورلڈ کپ کے اندر بھارتی ٹیم کے یو اے نہیں بلکہ سینئر کھلاری تھے ایسے میں دونوں کو ایک بہتر پردشن کرنا چاہی تھا اور دونوں کو بہترین پردشن کے چلتے ورلڈ کپ کے نام کرنا چاہی تھا لیکن دونوں نے فائنل میں ذمہ دار ایک ساتھ کام نہیں کیا تو اس کے لابہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے ان دونوں کی زگے اگر مہنسنگ دھونی ہوتے تو اس ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کا جیتنا کنفرم ہو جاتا کیونکہ ان کے پاس کٹھن سیمیں سے بھی میچ کو پلٹنے کی پوری کی پوری قابلیت رہتی ہے جو روئی شرما ویرات کولی کے پاس موجود نہیں ہے وہیں شیفالی ورمان نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاب ورنڈے ورلڈ کپ کی فائنل میں دکت کا سامنا کرنا پڑا اور بلوی تدیکے سہار کے سامنے ٹروفی بھی گوانی پڑی لیکن اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے ویرات کولی روئی شرما دونوں سینئر بلے باج ہونے کے ناتے تھوڑی ساودھانی سے بلے باج ہی کرتے ہو اپنا شرطک لگا دیتے تو شاید بھارت اس ورلڈ کپ کو جیت جاتا تو اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ویرات کولی روئی شرما نے ایک بار پھر سے سینئر پلے ہونے کی ذمہ داری کو نہیں سمجھا خراب پردوشن کیا جس کے چلتے بھارتی ٹیم اس ورلڈ کپ کو ہر گئی ایسے میں مجھے لگتا ہے ان دونوں کی جگہ پر مہن سنگھ دھونی ہوتے تو ورلڈ کپ ہماری ٹیم کا ہوتا لیکن وہ ٹیم کے ساتھ نہیں ہے جس کے قائن ہم اسپل رہی ہیں اپنے آپ کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں دراصل پچھلے میچ میں سیمی فائنل کے اندر روش شرما نے 47 رنگ کی تپھانی پاری کا یوگدان دیا جس کے چلتے بھارتی ٹیم کافی زیادہ مجبوطی حسل کر پائی ایسے میں اگبار پھر سے کپتان روش شرما اسی طریقے سے بہترین بلے باجی کرنے کے لیے میدان پر اترتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں کپتان روش شرما نے دوسرے سلامی بلے باج کے روپ میں شومنگل کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے لیے پچھلے میچ میں تپھانی پاری کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے تھے اور اسی رنگ کا ناباد یوگدان دے کر آئے تھے ایسے میں اگبار پھر سے شومنگل کو ان کے سب سے من پسندیدہ میدان پر بہترین پدشن کرنے کے لیے کپتان روش شرما نے شامل کر لیا ہے اس کے لیے کپتان روش شرما نے تیسرے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے ویرات کوہلی کو شامل کر لیا ہے دراصل پچھلے میچ میں ویرات کوہلی نے 117 رنگ کا سربادی کی اگدان دیا اور سبھی کو پرباوت کرتے ہوئے تیاز کے پننوں میں اپنا نام سب سے زیادہ شتک لگانے کے ریکارڈ کے ساتھ درج کر آیا ایسے میں اگبار پھر سے کپتان روش شرما کو ویرات کوہلی نے بہترین پدشن کو امید فائنل میچ میں رنے والی ہے اس کے لیے کپتان روش شرما نے چوتھے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے شرے سیئر کو شامل کیا ہے جنہوں نے اپنے زبردست فارم کے چلتے بھارتی ٹیم کو لگا تار مدکرہ میں مجبوطی دلائی ہے پچھلے میچ میں شرے سیئر نے 105 رنگ کی تبھانی پاری کھیلی اور اسی کے چلتے بھارتی ٹیم کو جیت کی نیو ملی تھی اسیم ایک بار پھر سے کپتان روش شرما چوتھے نمبر پر شرے سیئر سے بہترین بلے باجی کی امید کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے کپتان روش شرما نے مدکرہ میں وکٹ کیپر بلے باج کیل راہل کو شامل کیا ہے جو اپنے زبردست فارم کے چلتے بھارت کو جیت دلائیں گے حالانکہ پچھلے میچ میں انہوں نے بہترین بلے باجی کر بھارت کو چار سورن کے قریب لے جانے کا کام کیا ایسے میں ایک بار پھر سے بہتر پردشن کی امید کی گئی ہے کپتان روش شرما نے چھائے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے سوری کمار یادو کو باہر کیا ہے دراصل سوری کمار یادو کچھ خاص کمال نہیں کر پائے ایسے میں کپتان روش شرما نے ہاردک پانڈیا کو ٹیم میں شامل کیا ہے جو پچھلے میچ میں بھارت کے ساتھ میچ دیکھنے سٹیڈیم پہنچے تھے ایسے میں اپنے ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ بھارت کی طرف سے فائنلا میچ کرنے کے لیے ہاردک پانڈیا اپنے آئی پیل ٹیم کے گھریلوں میدان پر پوری طریقے ستیار ہیں اس کے علاوہ کپتان روش شرما نے آل راؤنڈر کے روپ میں روین جڈیجا کو شامل کیا ہے جنہوں نے پچھلے میچ میں کچھ خاص کمال نہیں کیا لیکن ایک بار پھر سے ان سے بہترین پردشن کی امید کی جاری ہے کپتان روش شرما نے اسپین گنباج کے طور پر کلدی پیادو کو شامل کیا ہے ایک بار پھر سے ان سے شاندار گنباجی کی امید ہے اس کے علاوہ کپتان روش شرما نے انتیم گنباج کے طور پر محمد شامل کیا جو اپنے زبردست فارم میں ہے ایسے میں ایک بار پھر سے ان سے میچ کی ترہے ان سے ساتھ وکٹ کی امید کی جاری ہے ایسے میں ان گیارہ پلیئرز کے ساتھ کپتان روش شرما اندعباد کے میدان پر وائل کپ کے فائنل کو جیت کر چیمپین ملانے کا کافی پریاس کریں گے جو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کے طرف سے فائنل میچ میں کن گیارہ کھلاڑیوں کو کھلنے کا موقع ملے گا اپنے راہے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں ایسے شاندار خبرکلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی رانگ ٹکھڑے ہو جائیں گے تو آخر کار بھارتی ٹیم کی ہار کے بعد محمد شمی پر حسین جہاں نے کیا بیان جاری کیا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے فائنل میچ میں بھارت کی ہار کے سب سے بڑے ذمہ دار کون ہے اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کی آپ کو بتائیں ونڈے ورلڈ کپ کا فائنل میچ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلا گیا جس میں بھارتی ٹیم کو کافی زیادہ بری طریقے سے ہار کا سامنا کرنا بڑا اس میچ میں بھارتی بلیبازی میں کئیل راؤل نے سرودک 68 رن کا یوگدان دیتے ہوئے بھارت کو 240 رن 50 اوور میں لے جانے کا کار رہ کیا حالانکہ ویرات کولی نے 54 اور رویت شرما نے 47 رن کا یوگدان دیا لیکن اس سے لکشے کا پیچھا کرنے جیسے ہی آسٹریلیا کے ٹیم میدان پر آئی تو محمد شمی نے ایک اور جسپریت بومرہ نے دو وکٹ لینے کے بعد آسٹریلیا کو دباف میں ڈانا لیکن آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے ہیٹ نے اپنا شتک لگا کر بھارت کو میچ میں پیچھے کیا اور اس میچ کو 6 وکٹ سے جیت کر آسٹریلیا کی ٹیم چیمپئن بن گئی جس کے بعد محمد شمی کی پتنی حسین جہاں کا محمد شمی کو لے کر حیران کر دینے والا بیان آیا ہے جس میں محمد شمی کی پتنی حسین جہاں نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کا واسطہ وکٹ میں خراب پردرشن دیکھنے کو نہیں ملائے بھارتی ٹیم کی طرف سے کچھ کھلاڑیوں نے کافی زیادہ بہترین پردرشن کیا تھا لیکن کچھ کھلاڑیوں نے کافی زیادہ خراب پردرشن کیا ہے جس کے چلتے بھارت اس میچ کو اپنے نام نہیں کر پائے بھارتی ٹیم کی طرف سے اس میچ میں سب ہی کھلاڑی اگر بہتر پردرشن کرتے تو شاید بھارتی ٹیم جیت کر لیتی حاصل لیکن اس میچ میں بھارتی ٹیم کو خراب گین بازی کے کارنہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ زیادہ تر میچ بھارتی ٹیم کے بلے بازوں نے اپنے دب بر جیتے ہیں اور یہاں پر بھارتی ٹیم کی بلے بازی آج کچھ خاص کمال نہیں کر پائیے تو گین بازوں کے اوپر کافی زیادہ ذمہ داری تھی کہ وہ بہتر پردرشن کریں لیکن ایسا آج بلکل بھی دیکھنے کو گین بازوں کے دوارہ نہیں ملائے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب بلے باز زیادہ رن بناتے تو گین بازوں کو اپنا فائدہ ملتا ہے لیکن جب بلے باز کافی زیادہ خراب پردرشن کرتے ہیں تو گین بازوں کے اوپر کافی زیادہ دارومدار رہنا چاہیے کیونکہ گین بازوں کو کار رہے صرف بلے بازوں کے بہترین پردرشن کرنے کے بعد بہتر پردرشن کرنے کا نہیں ہوتا ہے بلکہ بلے بازوں کے خراب پردرشن کرنے کے باوجود گین بازوں کو بہتر پردرشن کر جیت دلانے کے لیے بھی ہوتا ہے جو آج دیکھنے کو نہیں ملائے آج کے میچ میں محمد شمی نے پہلا وکٹ دلا کر بھارتی سمرتکوں کی امید کو بڑھا دیا تھا لیکن پھر جس پرکار سے محمد شمی نے اس کے بعد خراب گنبازی کی اور مومنٹم ویروڈی ٹیم کو دے دیا اس کے چلتے بھارت اس میچ کو ہار گیا اس میچ میں بھارتی ٹیم کی ہار کو دیکھ میں کافی نراش ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس میچ میں بھارتی ٹیم کو محمد شمی کی خراب گنبازی ہے کارن ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے محمد شمی کے کارن بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بعد